اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیار بچوں مطالعہ پاکسن لادمی کلاس نائت کے ساتھ احمد صاحب کی حاضر خدمت ہے احمد صاحب نائت کا پہلا جگڑر پاکسن کی نظریاتی احساس اس کے کسیر انتخابی سوالات اور مختصر سوالات و جوابات دونوں حصے میں کامل کر چکے ہیں اسی طرح دوسرا باب دحریک پاکسن اور پاکسن کا قیام اس کے بھی دونوں حصے یعنی کسیر انتخابی سوالات اور مختصر سوالات و جوابات ہم مکمل کر چکے ہیں آج انشاءاللہ العدید دوسرے باب کے کالم والا حصہ کالم الف اور کالم بے کے بعد ان کا درست جواب اور اس کے ساتھ ساتھ خالی جگہ والا سوال جو ہمارے رہتے تھے آج انشاءاللہ العدید ہم یہ مکمل کریں تو آئیے چلتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کالم والے سوال کی طرف کالم والے سوال کو کالم والا سوال جو ہے کالم الف کالم آئیے دیکھتے ہیں کالم والا سوال تو کالم والے سوال میں پہلا پینڈ ہے جنرل ایوب خان کے زبال کا ایک اہم سبب بنا بارہ مہار چونی سو انچاس میں قرار دادے مقاصد پیش کی گئی پہلے گوانڈر جنرل کی حیثیت سے حکومت برطانیہ نے رونڈ ایکٹ منظور کیا بنیادی جمہوریتوں کا نسان پندرہ اگست انیس سو سنتالس کو کاجی آدم رحمت اللہ علیہ نے حلف اٹھایا چوبیس اکتوبر انیس سو چبھر کو گوانڈر جنرل غلاب محمد نے وفاقی اسمبلی توڑی انیس سو پنیس میں تو پیارا پچھو یہ کالم الف یعنی یہ سٹیٹمنٹس ہیں اور یہ اڑکا جواب اب یہ درست جواب میں نے اس رشتے میں لکھ دیا ہے تو پہلا سوال ہے جنرل عجو خان کے سوال کا ایک اہم سبب بنا بنیادی جمہوریتوں کا نظام کہ جب اپوزیشن نے یہ بلیم کیا تھا کہ انتخابات میں داندلی ہوئی ہے اس کے بعد واضح ہو گیا کہ جب تک بنیادی جمہوریتوں کا نظام چلتا رہے گا یعنی یہ بنیادی جمہوریتوں کے اسی ہزار میمبر جنہیں انتخابی ادارے کی حصیت رہے گی انتخابی ادارے کا اختیار رہے گا تاب تک ایوب خان کو شکست نہیں دے جا سکتی تو یہ بنیادی جمہوریتوں کا ایک نظام جو تھا یہی بنانے والے ایوب خان کا زبال کا سبب بن گیا قرارداد مقاصد پیش کی گئی بارہ مارچ انیسو انچاس کو تو یہ لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد جو پاکسان کے پہلے بدریاتوں تھے انہوں نے بارہ مارچ انیسو انچاس میں پیش کی تھی قرارداد حکومت برطانیہ نے رونٹ ایکٹ منظور کیا انیسو انیس میں جسے قائد عزم رحمت اللہ علیہ نے کالا کا رونٹ بھی کہا جس میں کسی بھی ملزم کو بغیر مقدمہ چلائے بغیر ورند دخائے اس کو گرستان کیا جا سکتا اور اس کے اخلاف مقدمہ چلائے جا سکتا تھا قائد عزم رحمت اللہ علیہ نے حلف اٹھایا پہلے گورنل جنرل کی اسیئے سے پہلے گورنل جنرل کی اسیئے سے قائد عزم رحمت اللہ علیہ نے پندر اگست انیس سو سنٹاریس کو حلف اٹھایا قائد عزم رحمت اللہ علیہ نے خلاف محمد نے وفاقی اسمبلی توڑی چوبیس اکتوبر انیس سو چمبر کو تو پہرے پچو یہ تھا ہمارا کالم والا سوال کو کمر ہوا اب ہم دیکھتے ہیں خالی جگہ سوال ہے خالی جگہ پل کریں سترہ سو ستاول میں بنگال کے نواب سراجو دولہ نے انگریزوں کا راستہ رکنا چاہا لیکن اپنوں کی غلطاری کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا یا کم اکتوبر انیس سو چھے گوہ مسلمانوں کا ایک وفت سارا آبا خان کی قیادت میں وائسلہ لارڈ مٹوں سے ملا اور مطالبہ گیا تھا مطالبہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو جدہ بنا اتخابات کا حق دیا گیا سسین آبد خان کی ایک اہم سیاسی خدمت رسالہ اسباب بغافت ہند کا جاری کرنا تھا جہاں سسین آبد خان احمد طلالہ کی بہت سریعلمی خدمات ہیں وہاں ان کی سیاسی خدمات بھی ہیں اور ان سیاسی خدمات میں سے ایک رسالہ اسباب بغافت ہند کا لکھنا بھی ہے سوال نمبر چار ہے فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان نے پچیس مارک انیس سو انہتر کو ملک میں ماشاء اللہ لگا کر حکومت خود سنبان لیا ہے سوال نمبر پانچ ہے جنرل یحییٰ خان نے سماجی نظام کی بہتری کے لیے انیس سو اکسٹھ میں سماجی مین معاشرتی نظام مسلم آئلی قوانین کا نفاظ کیا جنرل یحییٰ خان نے معاشرتی نظام سماجی نظام کو بہتر بنانے کے لیے مسلم آئلی قوانین کا نفاظ کیا جس کے متعلق ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کئی سارے اس کے نکات ہم یہاں لکھے چکے ہیں اور آپ کو سمجھا چکے ہیں میرے اس آج کی لیکچر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں سال لگی گھنٹی کو بٹن کو دمانا مد بولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ